کہ اتنے شارک نوٹس میں آپ اتنے بڑے تعداد میں رشیب لیا ہے کہ جہاں میں بھی نہیں ہے اور دوسرے حال میں بھی نہیں ہے اور باہر بھی نہیں ہے اور مجھے آپ سے تو خوبی ہی تھی اس خیصرہ ایجنڈا پھر ہم دوسرا کنونشن بھی کریں گے بڑے پروگام بھی کریں گے مگر صرف اور صرف میرے محسوس کیا جس رات کو میں آیا فائل سے تو مجھے اتنے کانے آنے شروع ہو گئے سب نے کہا کہ ہم اسلام آباد آ رہا جاتے ہیں پورے سومے سے کہ ہر جگر سے یہ میرے پیچھے آئے جائے تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوراں ان کے پیچھے جاو چاہے میں آجاو مختلف جگو میں ان کو ملو یہ آپ کے ایک محفت ہے اور شفقت ہے تو میرے چونکے پیشاور ہمارا کیپٹل ہے اور پورے سومے کا کیپٹل ہے تو میں نے پھر یہ میرے اپنے ابائی علاقے شانگلہ یا سواد بھی ابھی تک نہیں کیا ہو تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کیپٹل میں جانا ہے اور اس کے بعد آکے پھر وہ ہی جائے ہوئے اس لئے میں یہ آیا کہ آپ سے ملو آپ کو دیکھنا اور آپ کی وہی تقدیب جو آپ کرنا چاہتے تھے کہ وہ آپ نہ کریں اگر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا مجھ سے پہلے بات ہو گئی تفصیلی تو ایسا کس طرح کوئی بات میری ماضی سب کے سامنے اور مشکل سے مشکل وقت میں اگر آپ کو تحریر دیکھ لیں مشکل سے مشکل وقت میں مجھے یاد ہے یہ نظیر صاحب تشریف رکھتے ہیں کیونکہ یہ مجردستان سے کہ اسی طرح بات تھی کہ کل آپ کی زندگی ہوگی نہیں ہوگی ہے یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے فکر آدمی یہ سوچ تھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں جو درشتگردی کے حالات تھے اور اسی جگہ جانا ہے تو واپس آئیں گی کہ نہیں آئیں اور اس میں بھی ہم نے لوگوں کو نہیں چھوڑا اور دریری سے اس پوری مشکل حالات میں ان کے ساتھ دی رہا ہوں ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ساتھ دن کے حوصلے کا بھی جو مجھا ہمیشہ حوصلے دیا اور ہم نے پہلی دفعہ جب میرے آیا تباک گر میں دماغہ ہوا اور جس میں بھی لوگ میرے ساتھ شہید ہو گئے تو اس کے بعد بھی بہت کہا گیا کہ ابھی اس کے بوجود بھی آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے اور ہم نے وہی سفر سچ کو سچ کے نہ دن کو دن کے نہ اور رات کو رات کے نہ وہی سفر نہیں چھوڑا اور وہی سچ سے کسی نے ہمیں خاموش نہیں کرایا اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور قریبا آپ کے سامنے کہ اس پاکستان میں کوئی بیس تن ہوگی جس پر سات دفعہ لے ہوئی آپ نے زندگی پر سات دفعہ سیون ٹائم مجھ پر وہی آٹیکس رویز میں چار خودکش دماغے پیش آنے لے کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہو گئے جن کے لاشیں ہم نے اٹھائے مگر ہم نے وہی حق اور سک بولنا نہیں چھوڑا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کرا اگر اسمبلی کے اندر میں تھا اسی زمانے میں اپوزیشن میں تھا پیپل پارٹی کا دورتا ہے این پی کا تو اس میں بھی آواز بلند کی جو مظالم ہو رہے تھے ان لوگوں پر اگر اسمبلی سے باہر تھا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ رہا تو بات اصل میں ہی اس طرح کوئی بات نہیں وہ میرا ایک ایمان اقیدہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو منظور ہو وہی ہوتا ہے اس پارٹی سے محبت رکھنے والوں نے جو کردار ادا کیا ہے میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ادا قراب نہیں ملی اس کے بھی کوئی محسوس نہیں ہونے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر میں وہی سے آپ سے بات کرو لندن سے دو بہی سے تو ماشاءاللہ کوئی اس میں فیل نہیں ہوئے اگر وہی یومی تکبیر والا پانچن ہو وہ میرے بیٹے والے واقعات ہو اور یہ تو پہلے کی ہے یومی تکبیر والا رمضان کا مہینہ ہو تو بھی آپ آزاروں کی تدار میں نکل آئے